اعوذ باللہ من الشیط وآین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ماہ رمضان کا چوبیسوہ روزہ ہے اور چوبیسوہ پارہ کے مقتصر خلاسہ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس پارہ میں جو اہم نکات ہیں آج ہم ان کا مقتصر خلاسہ جانیں گے سب سے پہلے اس پارہ میں تین صورتیں ہیں نمبر ایک سورہ زم کا بقیہ حصہ نمبر دو سورہ المومنون مکمل نمبر تین سورہ حامین السجدہ ابتدائی حصہ ان صورتوں کے اہم نکات یہ ہیں نمبر ایک سورہ زم رمضان اور لائلہ تل قدر اس رات میں ایک اچھا عمل ایک ہزار ماہ کے عمل سے بہتر ہے تو تسبیح کریں ذکر کریں صدقہ و خیرات کریں اس رات سے محروم نہیں رہنا چاہیے دن بر میں اپنی طاقت اور لائلہ تل قدر کے لیے بچانا ہے تاکہ بہتر عمل کر سکیں شب قدر کی نیت کر کے عبادت کریں اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں شب قدر کی دعا اللہ کے خلاف نہیں سوچنا جو بات اللہ کی نہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے اس سے بچنا ہے قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے سونے سے پہلے اپنا بستر جار لیں اور دعا پڑھیں وَبِكَ عَرْفَا وَإِنِّي وَضَعْتُ جَنْبِ بِعِسْمِكِ رَبِّ وَإِنَّا اَرْسَلْتُ فَحَفْزَهَا بِمَا تَحَفَّذُ بِهِ اِبَادَكَ الصَّالِحِينَ اَمْسَكْتُ نَفْسِ فَرْحَمَةً سو کر اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں الحمدللہ اللہذی احیانا بعدما آماتنا وعلیہ النشور ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے دنیا میں ہی اپنا معاملہ ساپ کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ زندگی محلت نہ دے اور بعد میں پشتانا پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمویا جو شخص یہ ذکر کرے گا تو یہ ذکر اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اگرچہ وہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمدللہ وسبحان اللہ واللہ والا قوت الا باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہے استغفر اللہ ذی اللہ الا الہ الا والحی القیوم پاتوبو علی تو اس کو بخش دیا جائے گا اگرچہ وہ جنگ سے باغا ہو نماز کے بعد تسبیحات سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ تیتیس بار اللہ اکبر لباس پہنے کی دعا الماری میں لکھ کر لگا دیں اور جب بھی لباس تبدیل کریں تو پڑھیں الحمدلللہ اگرچہ ہو جاؤ اور اسی حساب سے اس کا مقام جنت یا جہنم ہوگا نمبر دو سورہ المومن جو لوگ اپنے ایمان کو سچا کر لیتے ہیں فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں ہمیں بھی اپنے ایمان کو خالص کرنا ہے آٹھ فرشتے ارشت کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے چار فرشتے یہ ہیں تسبیح کرتے ہیں سبحانک اللہ وابی حمدی کا علا حلمی کا بعدی علمی کا اور باقی چار فرشتے یہ دعا کرتے ہیں سبحانک وابی حمدی علا آفو بعدی خدرتی کا اپنی کامیابی پر اکرنا نہیں چاہیے طاقت پچھلی قوموں کے پاس بھی تھی مگر وہ بھی اللہ کے عذاب سے تباہ ہو گئیں اللہ جوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ کے کسی حکم پہ بحث نہیں کرنی جب تک اس کے بارے میں تعلیم نہ ہو یہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اس لیے آخرت کے لیے محنت کرنی ہے قبر میں بھی سبح و صبح و شام عذاب دیا جاتا ہے اپنی قبر یاد رکھنی ہے اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے محنت کرنی ہے اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ خوشی سے دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دعا نہیں کرتے نمبر تین سورہ حامین سجدہ ذکات نہ دینے والوں کے لیے سخت عذاب ہے قیامت کے دن ہمارا ہر عزو ہمارے کیے گے غلط کاموں کو گواہی دے گا اب چھے دوستوں کی صحبت میں رہیں جو آپ کی اچھائی اور برائی کو صحیح صحیح بتائیں قرآن خود پڑھنے کی ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی سننا چاہیے اللہ کی طرف بلانے والے تبلیغ کرنے والوں سے بہتر کوئی نہیں کسی کے برے سلوک میں بھی اچھا سلوک کرنا ہے دوستو اگر آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل والے بٹن پر کلیک کر دیجئے اگر اس میں کچھ کلتی ہوتا ہی الفاظ کی ادائیوی الفاظ کے چناؤں میں کچھ کلتی ہو تو اس کے لیے معذرت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں یہ خود بھی پڑھیں اور دوسرے کے ساتھ شیر کریں جزاکم اللہ خیرہ وسیرہ اجمائی اللہ پاک اس ماہ مبارک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری امت کی بکشش فرمائے اور ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین